ہلو این ویلکم انویسٹرز مائی نیم اس دینیش اینڈ یو آر وچنگ میسٹر کشیب یوٹیوب چینل دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں سے بات کرنے والے بہت ہی انٹرسٹنگ شیئر پرائس کے بارے میں جی ہاں دوستو یہ شیئر پرائس بینک بینکنگ سیکٹر سے تو آتا ہی ہے اور یہاں پہ اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ایس ڈی ایپ سی بینک لیمیٹیٹ کے شیئر پرائس کے بارے میں کمپنی سے ریلیٹڈ مارکیٹ کے اندر جتنی بھی نیوز سپریڈ ہو رہی ہے نا ان نیوز کے بارے میں بھی بتائیں گے ان نیوز کا کیا امپیکٹ پڑے گا شیئر پرائس کے اوپر اس کے بارے میں جانکاری پراب کریں گے کمپنی کی بیلنس شیٹ کی بات کرتے ہوئے کمپنی کے پروفٹ این لاؤس کی بات کریں گے اور ساتھ کے ساتھ میں کمپنی کے فائننشلز کے اوپر بھی نجر ڈالیں گے امید میں کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور سے آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو اپنے دوستو اور استعدادوں کے ساتھ میں اور چینل سسکرائب کر کے بیل آئیکن نوٹیفیکیشن جرور سے آن کر دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی سبی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بلکل سمیہ پہ مل سکیں دوستو اگر بات کریں دوستو اگر بات کریں کمپنی کے شیئر پرائز کے بارے میں تو ایک ہزار ایک سو سولہ روپے اور پانچ پیسے کے آس پاس یہ شیئر پرائز آپ کو ابھی نظر آ رہا ہوگا لیکن اچھی بات اس کے اندر یہ ہے کہ آج کی ریٹ میں فائی پوائنٹ کی ریلی اپروکسیمیٹلی سکس پوائنٹ کی ریلی جو کی پلس میں ملی ہے اس شیئر کو جو کی ایک اچھی بات ہے وہیں اگر میں بات کرتا ہوں شیئر پرائز کے اندر تیجی کی تو 0.53% کی تیجی اس شیئر کے اندر بھی دیکھنے کو ملی ہے جو کی ایک اچھی بات ہے اس کے علاوہ دوستو اگر میں بات کرتا ہوں کس اور ٹیمپ کی بات کرتے ہیں اسے پانچ دنوں کے چارٹ پیٹنگ کی بات کریں تو پانچ دنوں کے اندر ڈیپریشیشن آپ کو ضرور نظر آئے گا کارن بتا دیتا ہوں کہ اس پانچ دنوں پہلے اس شیئر کی قیمت تقریباً تقریباً پچیس روپے کے آس پر دکھائی دی رہی تھی یعنی ایک ہزار ایک سو پچیس روپے چانوے پیسے اور آج کی ریٹ میں اس شیئر کی قیمت آپ کو دکھائی دی رہی ہے ایک ہزار ایک سو سولہ روپے اور پندرہ پیسے تو ڈیپریشیشن اتنا بڑا نہیں ہے اس چیز کو نگلیک کر سکتے ہیں آپ اور نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ڈیپریشیشن ہے تو اس کا کارن کیا ہے کہ یا تو اس کمپنی کی جو نیوز ہے کمپنی سے ریلیٹڈ جو بھی نیوز ہے ان نیوز کا سیدھا سیدھا اثر اس چیز کے اوپر دیکھنے کو پڑے گا برحال دوستو بات کرتے ہیں پچھلے ایک مہینے کے چارٹ پیٹن کے بارے میں تو ایک مہینے کا چارٹ پیٹن ہمیں دکھاتا ہے کہ کمپنی کا جو شیئر ہے وہ اپریشیشن میں چل رہا ہے ریزن بتا دیتا ہوں کہ ایک مہینے پہلے اس شیئر کی قیمت تقریباً ایک ہزار پچاس اور پینسٹھ روپے انڈین کرنسے کے اکارڈنگ بتائی جا رہی تھی اور آج کی ریٹ میں اس شیئر کی قیمت تقریباً تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہزار ایک سو سولہ روپے اور پانچ پیسے کے آس پاس دکھائی دے رہی ہے جو کی ایک اچھی بات ہے وہیں اگر دوستو بات کریں پچھلے ایک مہینے میں سب سے زیادہ اچھال اس والے پوائنٹ پہ آپ کو دیکھنے کو بلا جب اس شیئر کی قیمت ایک ہزار ایک سو چونتیس روپے اور پندرہ پیسے انڈین کرنسے کے اکارڈنگلی ہو گئی تھی وہیں اگر دوستو بات کرتے ہیں سب سے زیادہ گراوٹ کی تو اس والے پوائنٹ پہ آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ گراوٹ ہے جب کی ہے ایک ہزار بتیس روپے اور پچھلے پیسے انڈین کرنسی کے اکارڈنگل اس شیئر کی قیمت آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہوگی اس کے علاوہ دوستو اگر میں بات کرتا ہوں دوستو یہ ہے ایک مہینے کا چارٹ پیٹن بات کرتے ہیں چھ مہینے کے چارٹ پیٹن کے بارے میں تو دیکھیں آپ مارچ کے مہینے سے اگر کیلکولیٹ کریں تو مارچ کے مہینے میں جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اس شیئر کی قیمت کافی اچھی تو نہیں لیکن ٹھیک ٹھیک چل رہی تھی جب اس شیئر کی قیمت گیارہ سو سات روپے کے آس پاس دکھائی دے رہی تھی لیکن پھر سیڈنلی آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ لوگ ڈاؤن کی گھوشنا کر دی گئی تھی کہ اندر سرکار کی اور سے پھر اس شیئر کی قیمت یہاں پہ آپ دیکھیں گے چوبیس مارچ کے دن سات سو سٹھ سٹھ روپے کے آس پاس آ گئی تھی جیسا کی سو بھاوک ہے ہر شیئر کی قیمت نیچے آئی تھی تو اس شیئر کی قیمت بھی نیچے آئی لیکن دوستو اچھی بات یہ رہی کہ لوگ ڈاؤن کے دوران پھر دوبارہ سے اس شیئر نے کمبیک کرنے کی کوشش کے رئے ہیں کئی کئی پائنٹ پہ گراوٹ ضرور آئی ہے لیکن دھیرے دھیرے کر کے ہی سہی لیکن اس شیئر نے کافی اچھا کمبیک کیا ہے جو کی ایک اچھی بات ہے وہی اگر دوستو بات کریں سب سے زیادہ گراوٹ چھے مہینے کے اندر اسی والے پوائنٹ پہ دیکھی گئی تھی جب اس شیئر کی قیمت سیون سکس سیون روپیز کے آسپاس ہو گئی تھی اور سب سے زیادہ اچھال کے اگر بات کریں پچھلے چھے مہینے میں تو اس والے پوائنٹ پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جب اس شیئر کی قیمت گیارہ سو تینتیس روپے انڈین کرنسی کے اکورڈنگ لوڈ چیرو پانچ پیسے کے آسپاس دکھائی دے رہی تھی جو کہ ایک اچھی بات ہے وہیں اگر دوستو میکسیمم چارٹ پیٹن کے اگر میں بات کرتا ہوں شیئر کے بارے میں تو آپ دیکھیں گے دو ہزار دو سے ہی اگر آپ نے اس شیئر کے اندر پیسے کو انویس کیا ہوتا تو آپ کو تقریبا تقریبا بائیس روپے چالیس پیسے چکانے پڑتے ایک شیئر کے لیے اور وہیں اگر دو ہزار پانچ میں اگر آپ اس کو بیکنا بھی چاہتے تو تقریبا تقریبا اٹھالیس روپے پہ آپ اس شیئر کو بیک بھی سکتے تھے یعنی کی سو پرسنٹ کے شیئر پرائس کے ساتھ میں یعنی کی ہنڈڈ پرسنٹ پروفٹ کے ساتھ میں آپ اس کو بیک بھی سکتے تھے وہیں اگر دو ہزار پانچ سے دو ہزار آٹھ کی بات کریں تو دو ہزار پانچ سے لے کر کے دو ہزار پانچ کے اندر اگر بات کریں 2005 کے اندر اس شیئر کی قیمت تقریباً 46 روپے کے آس پاس دکھائی دے رہی ہے 2008 میں اس شیئر کی قیمت 100 روپیس کو بھی کروس کر گئی یعنی تقریباً تقریباً 140 روپے کے آس پاس یہ شیئر چلا گیا یعنی کہ آپ خود دیکھ سکتے کہ 3 سال کے اندر کتنا بینیفٹ ہوئا آپ کو تقریباً تقریباً آپ کو 1500% کا پروفٹ اس شیئر نے کما کر دیا اس والے ڈیوریشن سے لے کر کے اس والے ڈیوریشن تک بہرحال 2008 سے 2014 کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں 2008 میں اگر آپ بات کریں تو تقریباً تقریباً اس شیئر کی قیمت 136 روپے کے آس پاس ہے وہیں 2011 میں اس شیئر کی قیمت 201 روپے کے آس پاس ہو گئی یعنی ہر 3 سال کے اندر یہ شیئر کافی اچھے ریٹنز تقریباً 100% کے ریٹنز تو کم سے کم پروائیٹ کرانے کی ہمت رکھتا ہے اور 100% ریٹن پچھلے کچھ سالوں میں نہیں بلکہ ہر سال اس نے پروائیٹ کرائے ہیں اپنے شیئر ہولڈرز کو وہیں اگر 2011 سے لے کر کے بات کریں 2014 کے کمپیریزن کی تو 2011 میں 201 روپے آپ اس شیئر کی قیمت دیکھ سکتے ہیں وہیں 2014 میں اس شیئر کی قیمت آپ کو دیکھنے کو ملے گی تقریباً 344 روپے 341 روپے کے آس پاس یعنی کہ پھر بھی آپ کو تقریباً تقریباً 70 سے 80% کے ریٹنز اس شیئر نے پروائیٹ کرا کر کے دیا ہیں وہیں اگر دوستو بات کرتا ہوں 2014 سے لے کر کے 2017 کے ٹائم کے بیچ میں اس شیئر کی کتنی بڑت ہوئی 341 روپے اس شیئر کی قیمت 2014 میں تھی اور 2017 میں یہ شیئر آ کر کے 688 روپے پہ آ کر کے سٹینڈ ہو گیا یہ چیز آپ اس چارٹ پیٹن کو دیکھ کے بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور دوستو ہمارے چینل کے مادیم سے ہم آپ کے لیے وہی ویڈیو لے کر کے آتے ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ کو لانگ ٹرم کے اندر کافی اچھے ریٹنز پروائیٹ کرا سکتی ہیں وہی اگر دوستو بات کریں 2017 کے چارٹ پیٹن کو دیکھتے ہیں اور 2020 کے چارٹ پیٹن کو دیکھتے ہیں تو بھی آپ کو اپریشیشن ہی نظر آئے گا 600 سے لے کر کے آپ دیکھیں گے 2020 کے اندر ہی شیئر کی قیمت تقریبا 1000 کے پلس یعنی 1109 روپے کے آس پاس چلی گئی جو کی ایک اچھی بات ہے کمپنی کے شیئر ہولڈرز اور کمپنی کے پرموٹرز کے لیے بھی اور دوستو اس چیز کو آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ SDFC بینک کی اگر میں بات کروں تو ایسا نہیں ہے کمپنی کو پر کرجا نہیں کمپنی کو پر کرجا بھی ہے تھوڑا سا زیادہ کمپنی کو پر کرجا نہیں ہے لیکن اس چیز کو نگلک کرتے ہیں کہ اگر آپ کو لانگ ٹرم کے اندر کوئی بینکنگ سیکٹر کا شیئر چاہیے تو ڈیفینیٹلی SDFC ایک شیئر ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کو لانگ ٹرم میں کافی اچھے ریٹرنز پروائیٹ کرا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو کمپنی کے اگر میں فائننشلز کی بھی بات کریں تو کمپنی کے فائننشلز کے اوپر ایک تھوڑی سی نظر ڈالیں گے تو کمپنی کا جو ریونیو ہے نا 1% سے کمپنی کا ریونیو بڑا ہوئے نظر آئے گا نیٹ انکم کمپنی کے اگر میں بات کروں تو 22% سے کمپنی کا نیٹ انکم بڑی ہوئی نظر آئے گی ساتھ کے ساتھ میں ای پی ایس کی اگر میں بات کروں تو بائس پرسن سے کمپنی کا ای پی ایس بڑھا ہوا بھی نظر آئے گا. وہیں اگر دوستوں نیٹ پروفیٹ مارجن کی اگر میں بات کرتا ہوں تو نائنٹین پرسن سے کمپنی کا نیٹ پروفیٹ مارجن بھی بڑھا ہوا ہے اور وہیں پہ اگر بات کریں آپریٹنگ انکم کے بارے میں تو فائیب پرسن سے کمپنی کی آپریٹنگ انکم بڑھی ہوئی ہے. ساتھ کے ساتھ میں یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو آپ دکھائی دے رہی ہیں گرین میں نظر آ رہی ہیں تو اس شیئر کو ضرور سے آپ اپنی واش لسٹ میں رکھنے کے بجائے آپ اس کو اپنی پورٹ فولیو کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں جس سے آپ کو کافی اچھے ریٹنز نیر فیوچر کے اندر دیفینٹلی اس شیئر سے ہوں گے اس کے علاوہ دوستو کمپنی سے ریلیٹڈ مارکٹ کے اندر جو بھی نیوز سپریڈ ہو رہی ہیں جو ان نیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایس ڈی اپسی آل ٹائم لو کور اگر بات کریں ایویویشن کی اور ویلویشن کی تو آفر یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ بائیس گھنٹے پہلی کی نیوز ہے آل ٹائم سے یہاں پہ لو ہے لو کور میں جا رہا ہے جو کی ایک اچھی بات ہے وہیں پہ اگر بات کریں اس کے علاوہ دوستو دیکھیں ایس ڈی اپسی سے ریلیٹڈ سیبی نے یہاں پہ کیا کیا ہے سیمی پینلائز کیا ہے ون پرسن آف دا لیکنگ انٹو دا ایس ڈی اپسی بینک ریزلٹ بائی اپ وٹس اپ جو کی ایک اپتے پہلی کی نیوز ہے اور ایک دن پہلی کی نیوز کی اگر میں بات کروں سبسیڈی سکیم کی بات کریں تو اب یہاں پہ اپروف کر دیا گیا ہے سنتالیس ہزار کروڑ کا لون جو کی یہاں پہ دیا جائے گا ٹو ہوم بائیرز کو ٹو لیک ہوم بائیرز کو جو کی گھر خریدنا چاہتے ہیں اور اگر ایس ڈی اپسی کو پروفٹ ہوگا ایس ڈی اپسی لون پروائیڈ کر آئے گا تو دیٹ مینز کمپنی کے اوپر ریٹن آئے گا اور ریٹن آئے گا تو آفیس سی بات ہے انڈریکٹ وی میں کہیں نہ کہیں بینیفٹ آپ کا بھی ہوگا جو کی آپ نے اس کمپنی کا شیئر آلڈی خریدہ ہوا ہے تو یہ ساری کی ساری نیوز کہیں نہ کہیں ایمپیکٹ کرتی ہیں کمپنی کے شیئر پرائیس کے اوپر جو کی سیدھے طور پر آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دوستو یہ تھی کمپنی سے ریلیٹڈ پوری کی پوری جان کریں اگر اس میں کوئی بھی پوائنٹ مس ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں جا کر کہ آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں نیکس ٹائم سے ہم پوری کی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے کمنٹ کا ریپلائی بھی کریں اور آپ کے کمنٹ کو ایمپلیمنٹ بھی کیا جائے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو ضرور سے آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو اپنے دوست و رشتہ داروں کے ساتھ میں اور چینل سسکرائب کر کے بیل آئیکن نوٹیفیکیشن ضرور سے ہون کر دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بلکل سمیہ پر مل سکیں میں ملتا ہوں آپ سے ایسی کسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تلک کے لئے لیتا ہوں آپ سے ویڈا گوڈ بائی ٹیک کیئر جاہند